معاویہ ابن عبی صفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کے حیثیت سے حکومتی مسنت پر جانشیم تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اہدنامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس اہدنامے کی دو بنیادی شرطیں تھے جس بادشاہت کا حصول خاندان عبی صفیان کا خواب تھا اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہمبار کر دی اور اپنے اس حدق تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحر زوجہ امام جہدہ کے ہاتھوں انہیں زہر دروانے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ کے اطلاف کے دہات میں سے ایک لحقہ نامی گاؤں میں کھیتی باری کرتے رہے مختار سقفی اپنے عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے معوین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے لحقہ سن ساتھ جنگ لحقہ سن ساتھ جنگ لحقہ سن ساتھ جنگ لحقہ سنrah موسیقی 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 مختار مختار جھگو مختار یہ ہو لا خواب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار میرا جیگر جل رہا ہے عمرہ ایک کھون پانی دے دو استغفر اللہ سب پیو تو پہلے موسیقی 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 تم نے سرداری نہیں کی ہے ضربی آپ کے صدقے میرے آقا بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے اگر اس کے ہاتھ پاؤں بان دو اور پھر اسے چلاو تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر ملک کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے اس کی ماں چکچک کر مر جائے گی ہو گیا بہت خود سیکھے ہو ضربی جی ہاں سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ پہ اور سیدھا پاؤں اٹھے پاؤں پہ باننا ہے تسمہ بھی چھوٹا ہے یا بڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ایک قائدے پہ ہونا چاہیے دیکھو کیا خوب دل لبا رہا ہے قدبے خوب اونچا ہے کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے ضربی آج سے اسے دلدل پکارنا دلدل ہم عرب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا کیا گران قدر نام ہے دلدل یہ لو ہر روز اس کے ساتھ مش کرنا شاہ باج شاہ باج بیٹھے حبو حساب کو تازہ دم کر دیا تم نے اسے مت دراؤ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو خوبے آفتا پک اس گھوڑے کے ساتھ لگے رہیں گے دلدل بھوڑا نہیں ہے عمرہ اجدہا ہے دیکھو تو اسے میں آج تک سوچتی تھی کہ فقط تمہاری تلوار سے مجھے حسد کرنا چاہیے مختار مگر آج میں سمجھ گئی کہ نہیں عمرہ کے اور بھی رقیب ہیں تمہاری مدد مقابل تو عمرہ ثابت ہے مختار اپنی تلوار اور گھوڑی کے بغیر مختار نہیں پرند اڑانے والا پتلا ہے جاؤ ذرا موہا دھولو اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کرلو بھول گئے آج رات ہمارے پاس بہمان آ رہے زربی دلدل کا سر پکڑو تاکہ گونگے اور اندے ہو جائیں علی کو برا کہنے والے ادھر آو جوان اس نظر بچ سے حفاظت کی دعا کو تم بازو پر باندھو کوفیوں کی نظریں کتوں کیسی ہیں جانتا ہوں کہ اس گندے نفس اور کتے کی آنکھو والے کے خوف سے میرے اور دلدل کے لئے فکر مند ہو عمر ارساد این نجاست اور نہوست ہے خدا کی قسم جب سے میں نے بانوں سے سنائے کہ عمر ارساد آج یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے تو کم از کم دس دفعہ الرحیم کا ورد کیا خدا ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے کاش کسی طرح ان لوگوں کو ٹال دیتی تم خدا جانتا ہے کہ اس پر غیرت کے خون کا کتنا پیاسا ہوں میں موسیقی 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 تم کسی بات کر رہی تھی مختار پانی میں اپنی شبیش سے میرے خوابوں کی تابیر مجھے بتا رہی تھی میرے سینے میں ایک آگ ہے عمرہ اگر اسے بھڑکنے کا موقع مل گیا تو دنیا کو جلا دے گی کیا شاج رات کی دعوت کو بھولنے کی ہوتی ہے مجھاریا کی شکوک سے ڈر گئی مختار اس کا دل ٹوپنے کا خوف تھا تمہیں نہیں پتا کیسے گزارش کر رہی تھی یہ مہمان بند کر آنا ایک سازش ہے خدا جانتا ہے کہ پسارے ساتھ نے اس بار میرے لیے کون سا خواب دیکھ رکھا ہے اگر دوستی کا زیادہ ہوتا تو ناریا امنا سے زیادہ اس کی مستحق تھی لیمے مین مت لا مختار کون سا چخواب کون سی سازش میری اور تمہاری شادی کے بہانے تمہاری بہن اور بہنوئی ملنے اور خوشیاں پاٹنے کے لیے آ رہے ہیں کاش میں تمہاری بات کو نظر انداز کر سکتا جاریا نے اسی وجہ سے امرہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مختار امرہ کے آگے غلام کی امانت ہے مطیع فرما پردار مختار کی گردم تو کوفہ کے حاکم کی بیٹی کے سامنے جھکنی ہی چاہیے یعنی امرہ کی بات قیمتی ہے کیونکہ اس کا باپ حاکم کوفہ ہے نہیں بانو ہاں کے میں کوفہ تو سب بہانہ ہے سوپتے عشق کا ڈالتی ہے اتنا اپنی موچوں سے مت کھلو عمر ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ مختار تمہارے مخالف ہو جائے عادت کو چھوڑ دینا بیماری کا سبب بنتا ہے تم برحق ہو مجھے بظاہر افسردار غم کی نظر آنا چاہیے موچوں کو تاؤ دینا یعنی مد مقابل کو جنگ کے لیے پکارنا اور سنو غزن اور غم اور اندوں کو مت بھولنا یہ ٹھیک ہے یہ شنکل کیسی رہے گی یاد رہے کہ اسٹیدار کا مقصد خودا کی خوشنودی تھی اور چپے ہوئے دشمن کا خوف جو سام کی مثل ہے موسیقی 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 شامدید جاریا تمہارے قدم مبارک خوش رہو عمرہ میری جان میں تمہاری مشکور ہوں کہ میری لاش رکھ لی تمہیں خدا تمہیں خوش رکھے موسیقی میں اپنا مہنو والا کرس چکا نہیں آئی ہوں مجھے معاف کرتو بھائی تمہارے مہا حسین میں سفید بال دیکھ رہی ہوں میں مر چاہاں بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیا بانو عمرہ کیسی ہے آپ کا لطف شیخ ٹھیک ہوں لفکہ کی جنت پہ کیا کر رہی ہے میں تو اپنے چوزوں اور پرندوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں ہاں بشغلا تو اچھا ہے کیا آپ نے سنا کہ امہ ہوا جنت سے بیزار ہو کر بابا آدم کو دنیا کی دوزخ کی طرف لے گئی کیا آپ ہمارے مختار کو کوفے کی دوزخ کی طرف پریب دے کر نہیں لے جانا چاہے گی اس دفعہ کہانی الٹی ہے شیخ اس بار ابابا آدم امہ ہوا کو کوفہ کی دوزخ سے لفکہ کی جنت میں لے کر آ گئے ہیں حق یہ ہے کہ نومان ابن بشیر جیسے امیر کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو شاباش ہے اس حاضر جوابی پر مختار نے پھین کھی کیا کہ پوپے کے جہنم سے نکل گیا لفکہ کی جنت آپ دونوں کو راس آئے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آمین یا رب العالمین موسیقی غیر مقزوب علیہم والا زالین اور میرے باپ کا سر والا زالین اور جہنم کہاں ہو لڑکی یہی پر ہوں کہاں کھو گئی جاریا جل رہی ہوں تم پر تمہارے بخت اور سلی کے پر تم کوفے کے خوش رسیب ترین عورتوں میں سے ہو میں بہت بری نظر والی ہوں اپنے لئے اسپن کا دانہ جلاو حسد کرنے والا چین نہیں پاتا تمہاری کس چیز پر حسد کر رہی ہو جاری ہے تمہاری ہر چیز پر تمہارے شوہر پر تمہارے باپ پر تمہارے گھر بار پر تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہے عمرہ اور میری رقیب امی سابت امی سابت جیسی رقیب کو بیعبان کی بھیڑیے نہ دیکھیں تمہارا دامن تھامتی ہے عمرہ امی سابت کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں آپ لوگ کے پاس آئے تھے اگر سن لے تو میرے دن کو سیارات بنا دے گی جب تم جڑتی تھی تو پھر کیوں آئیں تم امی سابت کی رقیب ہو میرے لئے تو نہیں ہو بارحال تم امی سابت کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو اس نے تمہیں پالا ہے تمہاری شادی کی ہے تو پھر تمہارے ماں کا مقام رکھتی ہے نا میں نے بھی ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت دی ہے مگر جس دن میرا نکاح عمر سے ہوا ہے ہماری محبتوں کا پیمانہ گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آج تک دوبارہ جڑا نہیں کیوں مجھے کیا پتا اسے لگتا ہے کہ میری اور عمر کی شادی اس کی طرف سے مختار کی کم توجہ کا باعث میں نہیں ہے پھر جب بھی اسے ملنے گئی ہوں اس نے مجھے تانے ہی دیئے ہیں اور جس دن سے تمہارا اور مختار کا نکاح ہوا ہے اس دن سے بھی سارے عالم کی لانتیں مجھ پر نسار کر رہی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں کالی نیت والی نہ بن جائے اور ان سب آہوں اور لانتوں کی بدولت میرا خانہ خراب کرتے ہیں اگر اس کی لانت ملامت کاری زب لگانے والی ہوتی تو مجھے اب تک سات کفن پہنا چکی ہو بتا مختار بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہے مثابت اس کی بیوی ہے اسے زیادہ سے زیادہ کوفہ جانا چاہیے میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا وہ آج بھی لفقہ کو کوفہ پر ترجی دیتا ہے مختار ہمیشہ کوفہ سے بیزار رہا ہے عمرہ کوفہ اس کے لیے بری ڈاسانوں سے بھرا ہوا ہے لفقہ کو آخر ترجی کیوں نہ دے لفقہ کا مطلب ہے مختار کا عشق یعنی عمرہ خدا آیا اس روٹی اور کھانے کا ثواب میزبان کے مردگان کو پہنچا اور روزہ ایرزبان کتاب و شراب اس میزبان کے نصیب میں لگتے آپ کی سخابت پائیدار آپ کی خیر و آفیت برقرار آپ کے گزشتگان کا سفرہ رنگیل ہو آپ کا دہن شیری ہو بان امرہ کے ہاتھ کبھی نہ دکھیں انشاءاللہ ہم زندہ ہوں اور آپ کے حق کا ولیمہ بھی کھا سکیں نوشی جان آپ کو خدا آیا تیری نعمتوں کا شکریہ جو دیا نہ دیا اس کا بھی شکریہ خدا آیا توبہ تو پڑا ہے اور ہم حقیر ہیں اس گروہ کے گناہوں سے در گزر کر چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے کم ہو یا زیادہ دعا اور علفو کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو عمر خدمت مسلمین و مسلمات اور مومنین مومنات ایک مسجد بنائی ہے میں نے اس پر میرا نام نہیں لکھا گیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے ہم بدترین گناہ یہ ہے کہ تم ظلم و جور کرنے والے کے کارند رہو جب تک ایک ستمگر حاکم کا خدمت گزار ہو زحمت الہی کے بے کران سمندر سے محروم رہو گے حاکم ستمگر سے کہیں آپ کی مراد خال المومنین معاویہ تو نہیں ہے بہتر ہے کہ آج کے لاتے آپ لوگ سیاسے گفتگو نہ کریں ارے نہیں جاریا آخر کیوں بے جاد اوقع کر رہی ہو جنگچو مردوں کی عادت ہوتی ہے جہاں ان کی تلوار میان میں ہوتی ہے وہاں وہ اپنی زبان کی تیزی سے خوریزی کرتے ہیں احسنت بانو مرحبا اب میں سمجھا کہ میرے بھائی کی سرکش روح کس مسیحہ کے اعجاز سے لفقہ میں فزی ہوئی ہے آپ تو اپنا کام کر گئی بانو ہائے 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 مختار اور جیسے لوگ عورت زندگی باہ اور زراد کے ہاتھوں بننے کے لئے پیدا نہیں ہوئے کبھی کبھی الہی حکمتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے بے شک اس شہ کو قابو میں رکھنے کے لئے ہنر چاہیے ہنر چاہیے میں بھی باز اوقات تک دیر کے کاروبار پر خوب ہستا ہوں اگر مجھے الہی حکمتوں پر یقین نہ ہوتا تو درگاہ الہی میں ضرور شکفہ کرتا ہسو عمر ہسو تمہاری ہنسے بھی دنیا جہاں کے تانوں کی فہرست میں ہیں اگر خدا نے چاہا تو انہی دنوں میرے ہاتھوں پیروں کی ڈور کھول دی جائے گی کیا کچھ ہوا ہے مختار ہاں کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے اگر میں غلطی نہ کروں تو جو شراب تم نے ڈالی ہے اس نے اثر کر دیا ہے میں تمہارے قلبی احساسات کو اسی بچپنے کے دور سے جانتا ہوں جب ہم لکڑی کی تلواروں سے بادشاہت کی مشکیہ کرتے تھے معاویہ کی کچھ سپرنیت نہیں لگا سکتے کیونکہ معاویہ نے اسے بہت پہلے سے عزیت کے لئے تیار کر دیا ہے اور رہ جائے گی لشکر کی سپاہ سالاری یا پھر ممکن ہے کہ ایران جیسے حسین ملک کے علاقے کی حکومت مل جائے صحیح اندازہ لگا ہے نا میں نے بان امرا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے عمر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے شیخ کی باتیں ان کے اپنے خوابوں کی طرح ہیں مختار ملک کے رہ پر حکومت کرنا شیخ کا خواب خیال ہو چکی ہے جاریا تم نے میرے چھپے ہوئے راز کو فاش کیا ہے کون سا چھپا ہوئے راز سارا جہان جانتا ہے کہ تم حکومت رہ کے چاہت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہو آپ کیوں بھگڑے ہیں نازلی اسی کی حکومت تو آپ ہی کا دکھایا ہوا خواب ہے ہمارا خواب آپ کی سعادت ہے جی ہاں جاریا آپ زحمت مت کیجئے کوئی زحمت کی بات نہیں ہے بہن کھانا آپ کے مطلب کا تھا خدا اضافہ کریں واقعی بہت لذیذ کھانا تھا بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا آپ کے نوشے جان جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا بھائی مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا تمہیں تو مفت لوگ میں کھانے کی عادت ہے ابلیس جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ اس لئے لذیذ تھا کیونکہ طیب و طاہر تھا گندگی سے پاک مزا کروئے ہیں آپ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ بھی آج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لقمے کی برکت سے فشار قابر سے بچ جاؤں گا ہا 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 اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا یعنی یا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیص بس بھی کرو مختار بے وقف کی عدائے خوب بجا لاتے ہو بلکل اسی طرح جیسے تم عابدوں اور زاہدوں کے نقل خوب اتار لیتے ہو تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو اب کونسا گرا ہوا مشورہ ہے فریب انسان تم نے شادی کی ہے نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارک بات دینے کے لیے ہیں کچھ غلط کیا آپ نے اپنے دل کی بات کرو خنیس مختار اس رشتے سے تم اپنی تمنہ تک پہنچ جاؤگے شک مت کرنا نومان ابن وشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرہ ابن جندب سے فرش سے عشقے جتنے فرق رکھتا ہے اس دفعہ تمہاری کمند کا حلق ایک چاک و چوبن شکاہ کے طرف گرا ہے نومان خلیفہ کے بہت قریب ہے جس ولایت کا حاکم بننا چاہوگے وہ اپنی بیٹی کے جہز کے طور پر دے سکتا ہے تو جب تک تندور گرام ہے اپنی روٹے چپکا دو کیا ہوا ہے آکا جان کیان آیا ہے کیان رات کے اس وقت ٹھیک ہے اسے اندر بلاؤ میں نے انہیں بلائے تھا آکا مگر وہ اندر آنے سے شرم آ رہے ہیں خوش آمدید ہے غیرت کے پہاڑ تمہاری تعریف میں کیا کہوں اجلے ہوئے دل کی مراد خوش آمدید بانو خوش رہیے بھائی عمر جب بھی اپنی موچوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مت ہو گیا ہے اب تک کیان کو ایک رکیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ خسلت بہت ظالمانہ ہے غصہ مت ہو بندہ خدا تم اس سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا تم سے یہ بہید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جاریا کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو ملتا نہیں ہے شیخ کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں ان دونوں کی دوستی میرے لئے پہلی بن گئی ہے ان دونوں کی دوستی تو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے سی بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں اگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے معاویہ مر گیا نہیں یقین کرو مختار خبر بلکل سچی اور تازہ ہے اب یزید خلیفہ ہے تاجب ہے انتی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یہ دشمنی چند ہزار سوٹی کپڑے کے کفن کے لیے ہے قسم بخداد دیوان گی ہے اندر آؤ کیان نہیں ابو عصاق میں شیریبانوں کے ساتھ آیا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے مجھے اجازت دو میں واپس جانا چاہوں گا یہ سب مجھے سہنا پڑے گا میرا امتحان لے رہے ہو کیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے بس شیری جا کر بانو عمرت سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی میں یہاں دربی کے ساتھ خوش ہوں جیہاں میں اور پیلوان کیان ایک ساتھ آپ اور آپ کے ہیلہ گربنوئی ایک ساتھ آئیے شیری بانو اگر میری بہن کے زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجئے گا آپ فکر منت پت ہوئیے بوساق میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گی ٹھیک ہے آئیے بانو بن بلائے مہمان برے تو نہیں لگ رہے نا عمرہ تم مہمان نہیں ہو شیری ہماری اپنی ہو ضربی سے سنا کہ آپ کے گھر مہمان ہے خدا رہا ہمیں معاف کرنا ہم لوگ بے موقع ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہو بہن خوش شام دید کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا شیری مسائل نے مجھے تھکا دیا ہے میری مدد گروہ میں صبر دستی مسکرا کر تھاک گئی ہوں میں بے وجہ اطاعات گھر کر کے تھاک چکی ہوں کیا جنات میں سے ہو لڑکی شاہ شیطان میرے جل میں غز بیٹھا ہے آج ہی کون سی خبر ہے کہ آدھی رات کو خیان یہاں بے موقع دعوت دے کر لے آیا کہیں جاریہ کی بو سنکر تو نہیں آ گیا استغفار کرو لڑکی جاریہ شادی شدہ ہے بچے والی ہے کیان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود کو گناہ سے علودہ کریں تم نے میرے بہت پرانے رقیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے تاکہ میری روح کا عذاب بن جائے اور میرا کھانا اور نیند حرام بجائے چیک ہے خال کو چمڑا رنگنے والے کارخانے لائے جاتا ہے تمہیں اگر خیال ہوتا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسی احانت نہیں کرتے کیا یہ ممکن ہے کہ تم لفافے میں بات نہ کرو اس طرح بات کرو کہ ہم بھی سمجھ سکیں مختار شیخ کا دعویٰ ہے کہ تم نے جان بوچ کر کیان کو بلایا ہے تاکہ انہیں حقیر کرو اگر یہ دعویٰ ٹھیک نکلا تو بخودہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی آ فیر ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تم نے کیسے شک کیا عمرہ شکر نائب نہیں ہے آدمی شک کر کر کے ہی بڑا ہوتا ہے کیان ایسی خبر لائیا ہے کہ جس کے سننے کا میں سالوں سے مشتاق تھا ایسی خبر کہ مجھے نہیں لگتا کہ شیخوں سے برداشت کر پائیں گے خال المومنین معاویٰ اپنے عمرہ انہیں دے کر چلے گئے کیا یہ دلیل کیان کے آنے کے لئے کافی ہے وہ مسیبت تھا اب سکون مل گیا تمہیں وہ خبر جو آتی رات کو کیان کو لفقہ لے آئی وہ خلیفہ کی موت کی خبر تھی میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی زبان کے زخموں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھوں گی کیا خبر سچی ہے مختار ہاں عمرہ صحیح ہے بلاخر موت کا بھیڑیا امت کے بے رقیب خلیفہ کو شکار کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ کاش معاویہ اس سلانامے کا لحاظ رکھتا جو امام حسن کے ساتھ نے پایا تھا اور خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت کی نظر نہ کرتا یہ بات خلیفہ کے عامال کو تولے میں ایک نائنصافی ہے اس کے پہاڑ کے برابر خدا پسند عامال کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں مرہوم معاویہ نے اس خستحال اور پڑھ تشویش ملک کی کوئی کم خدمت نہیں کی عراق عرب پر جو عمن چھایا ہوا ہے وہ اس کی فہم و فراست کے مرہون منت ہے میں نے خود ایک بادیا رشیب بڑیا کو دیکھا تھا جو کہ رحسنوں کے خوف کے بغیر حج پہ جا رہی تھی اگر مسلمانوں میں کچھ غیرت ہو تو اس عظیم سوک برکون کے آسو بہا ہے چلو چلو اٹھو جاریاں اٹھو چلے اور عزا کے کپڑے پہنے کہاں شیخ آدھی رات کا وقت ہے آدھی رات کو جانا بہتر ہے بنسبت صبح تک جگر جلانے کے میں سوک میں ہوں اور مختار خوشی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جھت کے نیچے صبح تک رات کرتے ہیں تو تم میری رقیب ہو آپ کی رقیب تو عربی محلات کی ملکائیں ہیں بانو میں تو ایک ارانی سادہ لو انسان کی بیٹی ہوں اس زمین کی طرح ہو جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو جانتی ہو خون کس رنگ کا ہوتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہی کیونکہ تمہارے چہرے میں تو خون ہی نہیں ہے سفید کپڑے پہن لو تو بلکل اس روح کی طرح دکھو گی جو کبر سے اٹھی ہو روح ہونا شہرِ آشوب کی بیوی سے بہتر ہے بہت بے رحم ہو تم مختار کہ تہذیب اور جوہ مردی کی رسم سے بہید ہے ان لوگ مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا تم نے اپنے اس برے برتاؤں سے مجھے شرمندہ کر دیا کون سے برا برتاؤں مرا یہی کہ اپنی زبان سے انہیں زخمی کر دیا اور اپنے کنایا بازیوں سے ان کی تحقیر کی تم نے یہ آپ کا ایک اور نرالہ کارنامہ واقعیتاً شرمندگی کی بات ہے عمر سعید آج رات مہمانی پر نہیں دلالی کے لیے آیا تھا وہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان ایک معاملے کا دلال بن کر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ مجھے اور اس بات پر آمدہ کرے کہ میں اپنے سسر حاکمہ کوفہ سے جو کہ معاویہ کے خاص مقربین میں سے ہیں ان سے ان کی بیٹی کے جہز کے طور پر کسی بھی علاقے کی حکومت کا بطالبہ کروں کیا یہ کوئی کم آہانت ہے بولو ایسے ابلیس سے کیسا برطاؤ کروں پتاؤ اسے جواز دوں اس بات کا اس کے پیر چھو کر اس کے سامنے اٹھک بٹھک کروں کیا واقعی ایسا مشورہ دینے آیا تھا ہاں اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس معاملے پر بات کرے پھر یقینا حکومت ریک اور بھی دلالی کا حق سمجھ کر مانگ رہا ہوگا میرا ترک شہرہ دیکھ کر اس نے دلالی کے حق میں بات نہیں کی میں کتنی سادہ لوٹی کے جاریہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی یعنی مبارک بات اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا بخدا کا سامنہ رہا اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملون کو پندرہ سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ میں اس کی گردن اڑا دیتا اس نے ایک بات دیمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا پندرہ سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینہ حرام کرتے رہی خدا نے چاہتا تو میں گدرے ہوئے کا ازالہ کروں گا بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہانہ ہے دوبارہ علاوی حکومت برپا کرنے کے لئے کوفہ کل سے میدان جن ہے کیسے بہترہ تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لئے راضی کرنا ہوگا ہمیں اگر آزی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لوگے تو پھر کیا کروں مرا وہ لباس جو اکلاہ اوبالی اور فاسق نوجوان کے کندوں پر ڈالا گیا ہے وہ میرا سے پیامبر ہے یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین پناہ کر اپنے ان بھائیان خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا یا پھر تلوار اٹھا کر یزید علیاش پر حملہ کرنا ہوگا یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے تمہارے باپ کے شائع نشان نہیں ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بسات کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرہ میں ہوں یا میرا باپ یا میرا شہر خدایہ تو ہی میری مدد فرما کوفا ہزاروں رنگوں کے ہزار قبیلوں کا شہر مجھے لگتا ہے یہ کیا وقت تک آنے اور ناشنے کا شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے یہ شادی خلیبہ کی موت کی توہین ہے خلیبہ مر گیا سو مرنے دو اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر ازاتار ہو جائیں ناش کانا خلیبہ کی موت کی توہین ہے یہ شادی خلیبہ کی موت کی توہین ہے خلیبہ کی موت کی توہین ہے خلیبہ کیا خوش نصیب مرزا ہے یقین الخلیبہ کے ساتھ میں ایک کل ہوگا بے خیرت بے شرم بیرے باپ کے مرنے پر ہستے ہو جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں یہ مجلس مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پر ملال پر جو کہ قاتب وحی ہے خال المومنین خادم المسلمین ناصر الدین فخر الملوک فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل فیرونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرہوم مخفور جس کا مقام خلد بھئی ہے جناب معاویہ ابن عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسنات پر جس نے بالاخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف جل بسا آئے افسوس دیت کا معافی چلا گیا دیت کو نگاہ دلانے والا چلا گیا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولیل عمر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں وہ اولیل عمر جس کی اطاعت پر خدا انکرین ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے کل تک ہماری زبان قاسر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالا کی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم مقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کرتی معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں ہمارا اولی الامر یزید ہے وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حلام پیے اور جوا کھیلے وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے وہ یزید جس کا مونی سو غم خار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلو کہ خلیفہ و مغفور و مرہوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور ترہ ترہ کے تنازعے اور دینی و فرقبارانہ فسادات کے خاتنے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال اور نازک تباہ اور رقیق القلب تو فاہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادکار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعثیت منان قلب ہوں تو میں نومان ابن بشیر انساری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفہ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن عبو سفیان ہیں مورس برہا یزید امین احمد یزید فخر طریقات یزید محرم سنات یزید عوشق احمد فرس کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے بخواہوں کی تحمت ہے بخواس ہے تو پھر امام حسن اور معاویہ کی سلا کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں کیا یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ معاہدہ سلا کے مطابق خلافت موروسی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورہ چنے گی یہ بیکار نوجوان جس نے سبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خوشک ہو جائے اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کرتے ہیں اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیت دے لو یا اس کی گردن کارٹ کر بھیل دو ذرا دیکھئے لا دینیت کہاں تک ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کرنے کے لئے کمر باندھ لی ہے اس نے اعلانیہ طور پر نواسہِ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا جہادہ کی گردن پر اردام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں یہ جان لی دیئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور رات و رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہِ کعبہ میں اعتقاف میں ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ داکھ کو تازہ کر دوں اور زخم پر لمک چھلکوں مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولادِ علی کے ساتھ دیو وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے میں اب چاہتا ہوں کہ گلشتہ غلطیوں کا اضالہ کروں میں سلمان ابن سردِ خضائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر پوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی محل لگا لیں مجھتا ہوں موسیقی موسیقی مقتار جی شیخ خط پر مہر نہیں لگاؤ گی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلا رہا گیا ہوں میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا جب سب مہر لگا لیں تو خط پر میرے گھر بھیجوا دیجئے گا اطاعت کی جائے گی تم اس فیل سے معافق ہو میں ایک فوجی ہوں شیخ میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے سیکل کیا ہے سلام خدا قبول کرے امیر دیب نہاریس جی امیر مفتار کے سائے کبھی پیچھا کرو گے آخر اس کے کیوں سے پتہ چلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مختار کوفے میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے جی اطاعت ہوگی دوائے دینے وارا کچھ بوواری دوائے ہیں میرے پاس دارچینی ہیں میرے پاس کم خوری اور می دیکھ دوائے ہیں میرے پاس دوائے دینے وارا کچھ بوواری دوائے ہیں میرے پاس کم خوری اور می دیکھ دوائے ہیں میرے پاس کم خوری اور می دیکھ دوائے ہیں میرے پاس دوائے کے سلام بانو کون سال ہے اکسریک تم میرے شہر کی دوائن کیوں کر رہے ہو مختار لفقہ میں اتنے خوش ہو کر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اپنے سر پر سائے مانگتے ہیں ایک سال بعد جب آپ کے گھوڑے کا رکوفہ کی طرف ہوا ہے تو تمام کوفے کا کونوں کون اچھاڑ مارا آخر میں سر کا سفہ اتانے کی طرح ہماری طرف چلے آئے تاکہ کنی لوگ یہ نہ سوچے کہ مختار ایک جھابر شخص ہے اور دونوں بیویں فرق ہکتا ہے یقیناً تمہیں سلمان کے گھر میں معاویہ کی موت پر ایش و اشرت کیلئے دعوت ہوگی نہیں بانو کسی کے موت پر چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو ایش و اشرت کرنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا مجھے دعوت اس پات کی تھی کہ معاویہ کے بیٹے یزید علیہ اللہ کے خلاف قیام کا عالم لہرہ ہو پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا آپ اچھی طرح سے پیش آئیے آپ کا حصہ زیادہ ہو جائے گا جب عمر آئی تو میں نے سوچا کہ عمومی فرما روا کے بیٹی آئی ہے وہ مختار کے ان علوی حرکتوں کو رکے گی کتنی بڑی غلط فہمی میں اگتلا تھی تمہاری آرہ امییہ سے دشمنی ہمارا خانہ خراب کر دے گی بابا سپاہی سپاہی؟ ہاں کہ میں کوفہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں بسم اللہ یہ ہمارے خوف و حراس کے قاسد آگئے تم سمجھتے ہو کہ نومان کے داماؤں ہو تو وہ تمہارے خیانے کا چشکوشی کرے گا اور کوفے کشیوں کے ساتھ ملکر خلیفہ کے خلاف قیام کرنے دے گا اب جاؤ اور اپنے بھڑکیوں پر سسر کو بتاؤ کہ اس کی بیٹی کی گھر میں کون سا دوفان کھڑا کر کے آئے ہو میں یزید کی طرف سے حاکم مختار حسین کی حمایت یعنی یزید کی مخالفت اور یزید کی مخالفت یعنی جنگ کا سور پھونکنا یعنی میرے مدی مقابل کھڑے ہونا آپ تو ایک انساری مجاہد ہیں کیا یہیت نہیں کہ آپ یزید کے ساتھ اس کے جرمے شریف ہوں؟ سچ سچ بتائیے کیا آپ یزید کو پیغمبر کی جانشینی کے لائق سمجھتے ہیں؟ حکومت کی ظلفوں کو آخر پیغمبر کی ظلفوں سے کیوں باندھ رہے ہو؟ تم حکومت کو پیغمبر کی میراز کیوں سمجھتے ہو؟ پیغمبر نے حکومت نہیں کی مختار رسالت کی ہے حکومت اور رسالت کے درمیان سمیم سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے کیا سنت پیغمبر ان کی میراز ہے یا نہیں؟ آیا خلیفت المسلمین کے لئے سنت پیغمبر پچھانا لازم ہے یا نہیں؟ آپ کی نظر میں وہ شخص جو مسلمان ہی نہیں ہیں کیا وہ خلافت مسلمین کے لائق ہے؟ خدا کی پناہ مطلب تم اور تمہارے دوستوں نے خلیفہ کے کفر کا فتوہ دی دیا ہے؟ استغفار کرو تم لوگ تم لوگ جو؟ سنت رسول کا دم بھرتے ہو تو ان کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر اکرم نے اس یزید کے جد کے ساتھ کیا کیا؟ عبو سفیان ڈرک کر مسلمان ہو گیا جب مکہ فتح ہوا اور اس نے شہادتیں پڑھیں کیا آن حضرت نے اس سے جنگ کی؟ کیا اسے ایک کافر کی نظر سے دیکھا؟ تم ان بحث و مباعثات میں پڑھ کر میرا وقت ضائع نہ کرو سمجھیں؟ میں اس لئے آیا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے مختار اگر اہلِ بیعت کے لئے بہت فکر مند ہو تو کنارہ کشی کر لو وہ خط جو سلمان کے گھر سے حسین کے لئے لکھا گیا ہے وہ ان کے لئے قتل کا پیغام ہے تم نے اچھا کیا کہ اس خط پر مہور نہیں لگائی جس جس نے اس خط پر مہور لگائی ہے اس نے رسول کے فرزند کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں حسین کعبے میں زیادہ پرامن ہیں بنسبت، خوفر کے دہریے لوگوں کے درمیان اگر سلمان چیسوں کے حمارتی بننا چاہتے ہو تو تم میرے حریف ہو اب جاؤ میں بھی حسین کی کوپہ آمد اور بلاوے کے خلاف ہوں مگر میری آواز حسین کے ساتھ ہے بیعتِ یزید حرام ہے بیچاری میری پیچی عمرہ کس طرح اس پگلے کے ساتھ رہ رہی ہے